موسیقی السلام علیکم ناظرین ایم بے کرنٹ نیوز میں آپ سبی کا خیر وخدم کرتا ہوں خبروں کے ساتھ میں سیاد یونائٹم مجزم فارم کا ایک اہم اجلاس فارم کے صدر مولانا مفتی سید صادق مہی الدین فہیم کی صدارت میں خانقہ حضرت شاہ خاموش رحمت اللہ علیہ نام پر لیم مرخی دوا اجلاس میں ملک میں سارے جاری انتخابات کے سلسلے میں تفصیلی تبادل خیال کیا گیا فرخہ برستوں کو روکنے کے لیے حکمت عملی اختیار کرنے پر مشاورت کی گئی اجلاس میں مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسانی سابری اور دوسرے انہیں شرکت کی اس اجلاس میں تفصیلی مشاورت کے بعد متفقہ طور پر تیپ آیا کہ حیدربادی پانیمجی حلقے سے بیرشتر اسوددی نویسی صدرکولین مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کیا جائیں ریاست تلنگانہ کے مہباخی حلقوں میں فرخہ برستوں کو روکنے کے لیے کانگریس کو کامیاب کیا جائیں اجلاس میں کہا گیا ہے کہ بی جے بی کی کامیابی کو روکنا ضروری ہے کہ ریاست اور ملک میں انہیں روکنے کی صلاحیت رکھنے والوں کو ووٹ دیا جائیں مستقبل میں فستائی طاقتوں کے ناپک ازائم کو روکنا ضروری ہے تلنگانہ میں جو حلقوں پر بی جے بی کے امکانات ہیں وہاں خاص طور پر انہیں روکنے کی حکمت عملی اختیار کی جائے فورم کے اجلاس میں رائے دہندوں کے فیصد میں اضافے کے لیے شور بیداری پر زور دیا گیا عوام سے اپیل کی گئی ہیں کہ وہ تیرہ میہ کو رائے دہی کے دن چھوٹیاں نہ منائیں کہیں تین دن کی تفریح پانچ سال کے لیے وعبال جاننا ہو جائیں ووٹ ایک امانت بھی ہے اور شریح حکم بھی ہے ہر شہری اس حق سے استفادہ کریں مساجد کے اہمہ و خدباؤں سے خواہش کی گئی ہیں کہ وہ جمعے سے خبل ووٹ کی اہمیت کو جاگر کریں ملک کے موجودہ آشوم حالات کے باوجود بھی اگر ہم نہیں جاگیں گے تو پھر کب جاگیں گے اس لیے ہر شہری ووٹ ڈالنے کا احتمام کریں اور ووٹر سلپ کو بھی شہر کے بعض علاقوں میں کل رات بارش ہوئی ایلوی نگر، دلسوب نگر، ونستل پورم، حیات نگر، بی ال ریڈی، اوپر، ناغل، کرمنگھاٹ، ملک پیٹ، چارمینار، مہدی پرٹم، سرونگر اور دیوگر، مخامات پر منگل کی سوہ کے اولین ساتھوں میں بھی حلقی بارش ہوئی بعض علاقوں میں ہوئی بارش کی وجہ سے درجی حرارت میں خدری کمی آئی ہے دیری اسنا ہیدرباد میٹرولوجیکل سنٹر کے حدیداروں نے کہا ہے کہ اگلے ارتالیس گھنٹوں کے دوران گریٹر ہیدرباد کے بیشتر حصوں میں گرت چمک اور تیز ہواں کے ساتھ ہلکی یا اوسط بارش کا امکان ہے اس سلزلے میں محکوب موسمیات کے حکام نے گریٹر ہیدرباد کے لیے آرینج الٹ وارننگ جاری کی ہے دونے شہروں کے کئی مقامات بشمل پرانے شہر کے بعض مقامات پر آسمان عبرالوت ہو گیا ہے ازلازے بھی بارش کی اطلاعات موصل ہوئی ہے تیلنگانہ کے نظام آباد شہر میں روڈ شو سے خطاب کرتے ہوئے صدر بی آر ایس و سابق چیف نشٹر چندر شکر راؤ نے بی جے پی خائدین کی جانب سے ملک میں گجرات مارڈل کو پیش کرنے کے بیانات پر اپنے شدید ردی عمل کا اظہار کرتے ہوئے سوال کیا کہ کیا آیا گجرات مارڈل کے نام پر گودھرا مارڈل پیش کیا جائے گا کیا لوگوں کو زندہ جلا دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ گجرات مارڈل کچھ نہیں ہے صرف مفلیسی ہے وہاں کوئی ترقی نہیں ہے ہر طرف افلاس اور مفلیسی پائی جاتی ہیں انہوں نے مسلمانوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ بی جے پی اور کانگریس کی جھوٹے وادوں پر بھروسہ نہ کرے انہوں نے کہا کہ وہ بھی ایک ہندو ہے لیکن تیلنگانہ کے عوام ان کے بھائی ہیں جن میں ہندو اور مسلمان بھی شامل ہیں انہوں نے کہا کہ نرندر موڈی کی مخارفت کرنے پر انہیں انہیں کو پریشان کیا جا رہا ہے یہاں تک کہ ان کی دختر کو گرفتار کیا گیا ہے اب تل تک تیلنگانہ میں بی جے پی کو شکش دینے والی بی آر ایس واحد پارٹی ہے کانگریس سے یہ مکھن نہیں ہے کانگریس اور بی جے پی نے خفیہ مفاہمت کر لی ہیں چندر شکرہوں نے کہا کہ تیلنگانہ ایک سکل و ریاست ہے یہاں ہندو اور مسلمان دونوں ہوتے ہیں بی آر ایس دور حکومت میں مسلمانوں کی ترقی پر بارہ ہزار پارٹ پر خرچ کیے گئے انہوں نے کہا کہ اللہ کے گھر دی رہے لیکن اندھیر نہیں ہے کانگریس جیت کے کچھ نہیں کرنے والا ہے اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں سی ایم صاحب کچھ کہے یہاں کے کانگریس کے نریندر جی آپ بڑے بھائی ہیں میں چوٹا بھائی ہوں اور گجرات کا مادل لاؤں گا کیا مادل لائیں گے گودرا مادل لائیں گے لوگوں کو جندہ جلنے کا مادل لائیں گے کیا لانے کا ہے گجرات میں کیا ہے کیفلاس مکلسی کے بغیر وہاں کچھ ہے ہی نہیں ہے نریندر موضی کوئی کیا ہی نہیں ہے کوئی ترقی ہوا ہی نہیں ہے اسی لیے آپ لوگ گور کیجئے سونچئے میں پھر ایک بار آپ سے عدبن گجارش کرتا ہوں یہ موقع ہے بی جے پی کا ہرانے کا نظام آباد میں بی جے پی کو ہارنا ہے بلکل ہرانا ہے ہم لوگ دو پارٹیوں سے چھے پرسنٹ آلڑی آگے چل رہے ہیں کہیں آپ لوگ اننیسیسرلی ان کو دال کے گمراہ ہو کے کسی کے باتوں میں آ کے غلطی مت کیجئے پھر سے بی جے پی کو جیتنے مد دیجئے یہ میرے گجارش ہے ریاست اتر پردیش میں حیوانیت کی انتہا کا واقعہ پیشہ ایک خاتون نے ہاتھ پاؤں باندھ کر جلتے ہوئے سگریٹ سے پہلے شوہر کے جسم پر جگے جگے چورکے دیے اور پھر چاخو سے جسم کے نازک حصے کو کاٹنے کی کوشش کی اس خاتون نے ظلم کے تمام حدوں کو پار کر دیا پولیس بھی اس واقعے کے منظر عام پر آنے کے بعد دنگ رہ گئی بیوی کی اس شرمناک حرکت کا ویڈیو تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر وارل ہو گیا سیوہار ڈسٹرک پولیس نے شوہر کی طرف سے شکایت موصل ہونے پر کاروائی کی اور اتوار کے روز اس خاتون کو گرفتار کیا سیوہار پولیس اسٹیشن کے تحت واقعے موضوع چک مہدوہ کے رہنے والے مننان کی شادی سترہ نومبر دوہزار تیویز کو صفاباد تھانے سیوہرہ کے رہنے والی خاتون سے ہوئی تھی شادی کے بعد بھی بیوی کے اسرار پر وہ اپنے گھر والوں سے الہ ہو گیا کچھ جنہوں کے بعد اسے مانو ہوا کہ اس کی بیوی شراب اور سگرٹ کے عادی ہے وہ گھٹکا بھی کھایا کرتی ہیں زوران بیوی نے اسے جسمانی اور ذہنی طور پر حراسہ کھنا شروع کر دیا شوہر نے اتجاج کیا تو بیوی نے جان سے ماننے کی دھمکی دی مننان نے پولیس سے کی گئی شکایت میں کہا کہ ونتی سپریل کو اس کی بیوی نے دودھ میں کوئی نشاہ اور شہ ملا کر اسے پلایا جس کے بعد وہ بھی ہوش ہو گیا تو بیوی نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر جان سے ماننے کی دھمکی دی اس کا گلہ دوایا چاپو سے اس کا پرائیویٹ پارٹ کٹنے کی بھی کوشش کی گئی سگریٹ سے اس کے جسم کے نازک حصوں کو چھرکے بھی دیے گئے شوہر کی شکایت اور سی سی ٹی وی فوٹی ایج پیش کرنے کے بعد پولیس نے بیوی کو گرفتار کر لیا ایس سی پی ایس ایس صدر مل سنگھ نے کہا ہے کہ شکایت کی بنیاد پر پولیس نے ملزم خاتم کی خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمہ دچ کر کے اسے گرفتار کر کلوکرتی کے کانگریس کے رکنے سمبلی کسی رڈی نارائن رڈی کی کار حادثی کا شکار ہو گئی جس کے نتیجے میں دو افراد حلاغ ہو گئے زلیرنگا رڈی کے تلونا منڈل میں انتخابی مہم کے اختیدام کے بعد وہ کر واپس ہو رہے تھے کہ اس موضوع کے موضوعات میں رکنے اسمبلی کی کار بائک سے ٹکرا گئی اس حادثے میں ناریش نامی پچیس سالہ نوجوان موقع پر ہی ہلاک ہو گیا جبکہ ہسپتر منتخل کرنے پر پروشتوں زخمیوں سے جام بزنا ہو سکا مولیکن کا تعلق ونگٹ پورا سے بتایا گیا ہے شکریہ کے ساتھ ناظرین خبرنامہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے ہمیں سارے ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے اور ہاں ایم ایک انڈیوز کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیں